ہم چکن فنگر پکوڑی بنا رہے ہیں آپ کا عضا بتاتے ہیں ہمارے پاس چکن کا دو بریسٹ ہوتے ہیں وہ ہی ہے چکن کومی اسی طرح لمل نمک کٹا ہے ایک کپ بیسن ہے یہ ہاف ٹی سپون لال مسالہ ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے یہ ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے اس لئے میں نے نمک بھی کم لیا ہے چاٹ مسالہی بھی نمک ہوتا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون بیکنگ پوڑا ہے یہ ہاف ٹی سپون لیمن ہے اور یہ ہمارے پاس ایک بول آئل ہے فرائی کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم چکن کے اوپر لیمن ڈالیں گے اس لئے کہ یہ چکن کا جو سمیل ہوتا ہے وہ یہ لیمن کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے نمک اس کو پر نہیں ڈال رہے ہیں خالی اس کو پر ہم یہ لیمن ڈال رہے ہیں اس کو مکس کر کے رکھیں اس کو مکس کریں اس میں یہ بیٹر بنا رہے ہیں اس میں ہم نمک ڈال رہے ہیں مصالہ ڈال رہے ہیں خالی ہم نے اس کے پار لیمن ڈال رہا ہے یہ ابھی ہم پکوڑی کے لیے بیٹر بنا رہے ہیں 1 کپ ڈیسن ڈالا 1.5 ٹی سپون بیکن پوڑر 1.5 ٹی سپون سولٹ 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالا 1.5 ٹی سپون لال مرش ڈالا پانی ڈال رہے ہیں سخت جیسا ہوں نہیں بنانا بیٹر نرم جیسا بنا دیں زیادہ نرم بھی نہ ہو زیادہ سخت بھی نہ ہو اس کو تقریبا ہم لوگ پانچ منٹ یا دس منٹ رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا برابر ہو جائے یہ کونٹوٹی میں نے کم لیا ہے یہ کونٹوٹی آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں نے کم لیا ہے یہ سب کچھ آپ زیادہ لے سکتے ہیں چکن بھی زیادہ لے سکتے ہیں بیشتان سب کچھ اس میں آپ اپنے مردی سے زیادہ زیادہ ڈال سکتے ہیں اسی طرح بنایں ابھی میں اس کو رکھتی ہوں گی ہمارا گرم ہو گئے ہم نے گی رکھی ہوئے سب سے پہلے ابھی ہم فش فنگر پکوڑے بنا رہے ہیں اس طرح ایک ایک کر کے اسی اندر ڈال دیں ہمارا پکوڑے تیار ہو گئے چکن فنگر مزیدار اچھا سا اس کا گولڈن کلر بھی آیا ابھی اس کو آپ نکالنے لگئے بلکل ہلکا سا چولی کے اوپر اس کو پکائیں بہت مزیدار سا بن جاتی ہے یہ چکن فنگر پکوڑا بن گیا بہت مزیدار سا آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے نیا ریسپیز ہے آپ لوگ بھی کوشش کریں ٹرائی کریں دیکھیں بنائیں بہت مزیدار سا کرسپی سا بنتا ہے بہت ذیکیدار بھی ہوتا ہے اور اگر میرا ویڈیو آپ لوگ پسند آیا ہو تو میرا ویڈیو کو لائک کردیں لافظ